مریضوں کے ساتھ ہونے والی ستم زریفی کسی سے دھکی چھپی نہیں ہے گدھا گاڑیوں اور ٹھیلوں پر ایڑیاں رگڑنے اور مریضوں کو ہسپتالوں کی طرف دھکیلنے کے مناظر یا دوسرے لفظوں میں موت کے مناظر معمول کی بات ہے علاج، معالجہ، ڈاکٹرز کی غیر حاضری اور عدویات کی قلت اندرون سندھ کا ایک عمومی مسئلہ ہے جسے انتظامیہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں سمجھتی اندرون سندھ کے دیگر ازلا کی طرح زلہ سانگڑ میں بھی غربت و افلاس نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں زلہ سانگڑ کی آبادی تقریباً تین لاکھ بتائی جاتی ہے مسائل اور امراض کا یہاں بسیرہ ہے بچوں اور ماں کی شرامواد اور امراض بہت زیادہ ہے اتنی بڑی آبادی کے لیے سانگڑ سیول ہسپتال کی اہمیت کافی حد تک بڑھ جاتی ہے جہاں اوپی ڈی میں یومیاں تقریباً دو ہزار مریضوں کی آمد و رفت چاری رہتی ہے شاید اسی بات کے پیش نظر سیول ہسپتال کا سالانہ بجٹ ایک کروڑ چھتیس لاکھ ہے لیکن انتظامیاں اور عملے کی نااہلی نے ہسپتال کو زبوحالی سے دوچار کیا ہوا ہے دل کا وارڈ سرے سے تھا ہی نہیں اور شعبہ حادثات صرف حادثاتی مریضوں کو دوسرے ازلا کی طرف بھیجنے کے کام پر معمور تھا ہسپتال کا کوئی پرسان حال نہیں ٹیم گرفت کو زرا سانگھڑ سیول ہسپتال کے ناظرین کی جانب سے علاج معالجے کے حوالے سے شکایات موصول ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ٹیم گرفت نے سانگھڑ سیول ہسپتال میں کاروائی کی اور ہسپتال کی حالت زار انتظامیاں کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا اس وقت ہم موجود ہیں سانگھڑ کے سیول ہسپتال کے پاس اور یہاں پہ ہمارے پاس مریضوں کی طرف سے بھی اور یہاں پہ ہمارے صحافی دوستوں کی طرف سے بھی کافی سارا شکایت تھی کہ یہاں جو پوسٹنگز کی جاتی ہیں ڈاکٹروں کی حوالے سے اور پیرامیڈکل سٹاف یا سٹاف کے حوالے سے تو یہاں پہ سیچویشن ویکنڈز رہتی ہیں اور لوگ یہاں پہ آکے کام نہیں کرنا چاہتے وجوہات یہاں پہ جاننے کی کوشش کریں گے ایک تو کیا ہے دوسری یہ کہ یہاں پہ عدویات کے حوالے سے اور مختلف سہولتوں کے حالے سے جس میں کے ایمبلانس وغیرہ شامل ہے تو ان کی بھی کمی رہتی ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں صغیر راشفل صاحب جو ہمارے دسٹرک رپورٹر ہیں سانگڑ کے صغیر بھائی یہ بتائیے کہ یہاں پہ کیا سیچویشن ہے مریضوں کو کیا سہولتیں ملتی ہیں یہاں پہ اور دوسرے یہ کہ یہ جو سویل ہسپتال ہے کتنے آبادی کو کٹر کرتا ہے زلہ سانگڑ جو ہے تین لاکھ آبادی پر مشمل ہے لیکن یہاں پہ ایک کروڑ چھتیس لاکھ رپیس کا بجٹ آتا ہے اور یہاں پہ ڈیلی کی او پی ڈی تقریباً پانسو سے تقریباً مہینے میں دو ہزار سے زائد ہو جاتی ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مریض کو کیا عدویات ملتی ہوں گی یہاں پہ سپیسٹلسٹ ڈاکٹر نہیں ہے ہڈیوں کے ڈاکٹر نہیں ہے دل کے وار کے نہ ہونے کی وجہ سے کئی اموات ہو چکی ہیں یہاں پہ جب مریض آتا ہے تو وہاں پہ ایک ملت تھوڑا ٹپ انداز دے کر ان کو ہیدر آباد یا نوافشاہ کا ہسپتال کے رخ دکھایا جاتا ہے ایمبلنس کے اوپر کیا صورتیں دی گئی ہیں یہاں پہ جتنی سرکاری ایمبلنس ہیں ان کی کیا صورتحال ہے ایمبلنس کی صورتحال اگر پوچھی جائے تو یہاں پہ ایک ایمبلنس خراب پڑی ہوئی ہے باقی جو ہے ایک او جی ڈی سی نے دی ہوئی ہے اور باقی جو ہے جو ایمبلنس جب مریض کو ضرور پڑتی ہے تو ان کو کوئی سہولت نہیں دی جاتی ہے ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تیل کی پرچی جو ہے اپنی جیب سے کھٹ کریں انتظامیاں جو ہے مریضوں کو دربدر کرتی ہے کوشش کرتی ہے جب تک کسی بہت سر افراد کا پرچی یا ٹیلی فون نہیں آتا اس وقت اس کو نہیں جاتا نہیں اس کو ایمبلنس ملتی اسپطال کی حاضری کے بورڈ پر ملاحظہ کیا جا سکتا تھا کہ عملے کی جس طرح حاضری آیاں کی گئی تھی حقیقت اس کے برعکس تھی ناظرین یہاں پہ سویل ہسپطال کے اندر جو ٹوٹل ڈاکٹروں کی تعداد ہونے چاہیے وہ اس بورڈ کے پر بھی موجود ہے باقعدہ اسے نے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ٹوٹل سینکشن سٹرنٹ ایک ہے جو کہ سرجن کی ہونے چاہیے لیکن یہی ایک پوسٹ ویکنٹ ہے خالی ہے اس کے ساتھ سینئر میڈیکل آفیسر میل فی میل ٹوینٹی پوسٹس ہیں لیکن یہ بیس کی بیس ویکنٹ ہے پرنسپل کی ایک ہے جو کہ وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے میڈیکل آفیسر ٹوٹل تیس ہیں تیس کی تیس ویکنٹ ہے اس کے ساتھ اور دوسرے شبایات کو اگر دیکھا جائے تو ان کی کوئی انفرمیشن یہاں پہ موجود نہیں ہے لیکن اگر اسی فیگر کو دیکھ لیں کہ بیس اور تیس پچاس ویکنٹسیز یہاں پہ ڈریکلی ویکنٹ نظر آ رہی ہیں اور یہ کسی اور جگہ پہ نہیں سبل ہسپتال کے جو مین انٹرنس ہے جو آئیم ایس آفیس کے لیے بیلڈنگ بنی بھی ہے اس میں ہی یہ چیزیں ڈکلیر رکھی گئی ہیں اب اگر ہم نرسنگ سٹاف کے حوالے سے اور مختلف اور سٹاف کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پہ کوئی سٹرنڈ کا ذکر ہی نہیں کیا گیا ہے کہ کتنی سٹرنڈ ہے اور کیا سہولتیں دی گئی ہیں عملے کی جالی حاضری اور حقیقی غیر حاضری کے بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے سانگڑ سیول اسپتال کی میڈیکل سپریڈنڈنٹ ڈاکٹر شگفتہ کے دفتر کا رخ کیا گیا ٹینیلز ریجسٹر میں جس کی حاضری لگی ہوئی ہے اس کو موجود ہونا چاہیے تو اگر وہ موجود نہ ہو تو پھر کون کسی گروہ رہے ہیں ڈاکٹر شاب ریجسٹریشن وہ چک کرتے ہیں ریجسٹر میں خل وہ سارے موجود ہی ہوتے ہیں جہاں پہ ریجسٹریش رکھیں ہم وہاں تک لے چلیں ہم وہاں پہ چل کے دیکھ لیتے ہیں ناظرین سیچوئیشن یہ ہوئی ہے کہ ڈاکٹر شاب یہاں پہ میڈیکل سرجن ہے اور ایم ایس بھی یہاں پہ ہیں یہاں پہ بہت ساری چیزوں کی پوسٹنگز ویکنڈ ہکی ہوئی ہیں اور ویکنڈ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ سیچوئیشن اس حد تک خراب ہے کہ بارہ لاکھ لوگوں کی جو الالج مولجا اس ہسپتال سے ہونا چاہیے تھا وہ سیچوئیشن ہے نہیں ہمارے پاس دیکھیں تھرٹی میڈیکل آفیسرز کی پوسٹ ہیں جس میں سے ٹرونٹی سیون ہے تین کے بھی ریسنڈی ٹرانسفر ہوئے ہیں اس میں سے باقی جو ہیں ویکنڈ کتنی ہے ویکنڈ تین پوسٹ ہیں ویکنڈ ہے سیونٹین گریڈ اچھا یہ بتائیں ای ان ٹی کے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس ای ان ٹی سپیشلسٹ نہیں ہے گینیکولیجسٹ ہیں گینیکولیجسٹ نہیں ہے فیزیشن نہیں وہ میں نے آپ کو پیڈیٹریشن ہے پیڈیٹریشن کی پوسٹ ویکنڈ ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ دوائیوں کے حساب سے یہاں پہ مریضوں کو ادویات فرام کی جاتی ہیں کہ نہیں کی جاتی ہیں جو ہمارے پاس ادویات ہیں ساری تقریبا ہم لوگ یہاں پہ سرجری وغیرہ ہوتی ہیں وہ بلکل فری آف کاسٹ ہیں ہمارے پہ ڈالیسیز وار یہ ناظرین چل کے لوگوں سے بھی پوچھیں گے جو یہاں پہ مریض ہیں ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کو یہاں پہ ادویات دی جاری ہیں یا نہیں دی جاری ہیں باقی ان کا جو حاضری ہوتا ہے اس کے اندر ہم چل کے دیکھیں گے کہ اگر یہاں پہ کسی شخص کی حاضری لگی ہوئی ہے اور وہ غیر حاضر ہے یہاں پہ ڈیوٹی میں موجود نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے ڈاکٹر شیر احمد چنہ حاضری ریجسٹر دکھانے کے لیے بلکل تیار نہ تھے جبکہ ان کا سارا اسرار پروگرام میزبان کو اپنے پاس بٹھانے پر تھا ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا آپ بیٹھیں آپ کو دکھاتے ہیں آپ دیکھنے آپ جا کے سپرائب وزرڈ کر لیں آپ کو کوئی دیفیشنسی نظر آتی ہے ہم آپ کو بتا دیں گے آپ کا سٹوڈین ہے نا مدار ہیں دیکھ بھال آپ نے کر آپ دیکھیں نا آپ جا کے وزرڈ کریں حاضری ریجسٹر دکھائیں یہاں پہ چلیں حاضری ریجسٹر دکھاتیں میڈم کے پاس ہے حاضری ریجسٹر ہیں منگوار لیتے ہیں منگوار لیتے ہیں حاضری یہاں پہ لگتی ہیں آپ سب کچھ بنگوا لیتے ہیں بیٹھیں آپ نظرین یہ حاضری ریزیٹر دکھانے کے لیے دیار نہیں ہے اس وقت اور ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا سیچویشن ہوئی ہوئی ہے عوام سے پوچھتے ہیں عوام یہاں کی خود اس چیز کا فیصلہ کرے گی خود بتائے گی کہ یہاں جو ڈاکٹرز موجود ہیں جو میڈیکلز موجود ہیں اور جو لوگ یہاں پہ ذمہ دار ہیں کہ وہ لوگ کو علاج مولجے کی سہولتیں دیں وہ صحیح سے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں دگریہ نہیں ہے نا کچھ نے یہ پڑے ہی نہیں ہوئے پیٹ میں دردیں دیں گے بکھار کی گولی جیسے در چکر یہی جل رہا ہے فین کلر میں ہمارے پاس ابھی ہے نہیں بجٹ ان کے پاس اتنا ہے ہی نہیں عملے کی غیر حاضری اور جالی حاضری کی قلعے کھولنے کے بعد سانگر سیول اسپتال کی مزید صورتحال جاننے کے لیے اسپتال کے اندر جانے کا فیصلہ کیا گیا ہمارے پاس جانبے یہ جنرل اوپی ڈی ہے اور ہمارے پاس کچھ مانا کچھ مانا کچھ میڈیسن نہیں بھی ہے کچھ ہی ہے بھی صحیح جیسے انٹی باکس ہیں ہمارے پاس لڑکا ہے اور ٹیبلٹ میں ہمارے پاس پینہ ڈول ہو گئی اور باقی بی پی میں کچھ چیزیں ہیں جیسے ٹوڑ پر ہو گئی ٹیبلٹ ہے اور باقی پین کلر میں ہمارے پاس ابھی ہے نہیں ٹھیک ہے نا اور باقی اور آر ایس وغیرہ اور موشن کے لیے ہو گئی باقی یہ چیزیں ہمارے پاس سے دکھا دیں گے سٹوک کام پر رکھا ہے آپ کا سٹوک میڈیسن کا سٹوک کام وہ سٹوٹ پر ہے ناچین جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ جنرل اوپی ڈی چل رہی ہے اور جنرل اوپی ڈی میں ان کے پاس اس وقت کوئی پین کلر موجود نہیں ہے تو پین کلر موجود نہ ہونا یہ ایک بڑا سوالیہ نشان بن جاتا ہے کہ ایک ہسپتال آپ چلا رہے ہیں اور جنرلی کوئی اگر سلسلہ ہوتا ہے تو زیادہ تر پین کے لیے کوئی بخار کے لیے الٹی کے لیے یہ تمام چیزوں کے لیے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس ابھی سٹوک میں کون کون سی میڈیسن موجود ہیں جو آپ مریضوں کے لیے یہاں سے ڈسپنس کرتے ہیں آگے سٹوٹ پیرستامول ہے پین اڈول راپ ہیں پین اڈول کی گولیاں ہیں پین کلرز ہیں پین کلرز نہیں ہیں پین کلرز نہیں ہیں اچھا پین کلرز یہاں پہ ہونے چاہیے ہیں وہ تو ہمیں ملیں گے تو ہم دیں گے ہمارا تو بجٹ ہوتا ہے ادھر سے آتے ہیں کھراچی سے انڈی بائٹک کے اندر آپ جو دے رہے ہیں کون سا فرمولا کون سا دے رہے ہیں فلکسسن اس کے علاوہ اور کوئی نہیں یورک کے علاوہ فلکسسن تیلہ ہے ون ٹو فائی والا ہے اسے گلے وغرہ کی مماریوں ہوتی ہیں اس کے لیے ہے یہی ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے ایریتروسین وغرہ کوئی نہیں یہاں پہ سٹاک کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ڈیکسابینترسون میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ موجود ہے کووٹ کے حوالے سے ایک ایسی میڈیسن ہے جس کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے لیکن گلے کی بیماریوں کے لیے خاص طور پہ جو بھی میڈیسنز ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں موجود نہیں ہیں یہ بتائیں کہ یہاں آپ کے پاس کون کون سی ایسی مشینہ ہیں جس کے پر آپ ٹیسٹ کیا کیا کر سکتے ہیں ماشاءاللہ جو ہے جدید مشینہ ہیں لیب لنک کے اس پر تقریباً بائیو کمیسٹری کے تمام ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پر مایکروسکوپ وغیرہ یہ وہ ہر چیز ہے اللہ کا شکر ہے لیکن کیا ہے کہ ہمارے پاس بجٹ کی کمی کی وجہ سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سامان منگوار نہیں سکتے کٹیں وغیرہ منگوار نہیں سکتے اس لئے کچھ ٹیسٹ جو ضروری ٹیسٹ ہیں وہ تقریباً سارے یہاں ہوتے ہیں اس میں ضروری ٹیسٹوں میں تھوڑا سا بلٹ شوگر ہے یوریا ہے کولیسٹرول ہے ہیپیٹیٹ بی سی ہے پرگننسی وغیرہ ہے ایچ بی ہے ملیریا ہے یہ ساری ٹیسٹیں مرپس ہوتی ہیں کمی کس چیزوں کی آپ کہہ رہے تھے کیمیکلز وغیرہ کی حوالے سے کیمیکلز کی حوالے سے یہ ہے کہ اگر ہمیں اچھے طریقے سے جو ہے کٹیں پروائیڈ کر کے دی جائیں تو جو باقی ٹیسٹ ہیں جیسے کہ مثلاً یوریک ایسٹ وغیرہ یا الیفٹی وغیرہ یہ ٹیسٹیں بھی پھر ہم یہاں کریں گے تو انشاءاللہ مریض کو باہر جانے کی ضرورت نہیں مجھے الیفٹی کے یہاں پر کتنے مریض آتے ہیں زلہ سانگڑ کے چیمبر آف کومرس کے صدر ملک شیر محمد نے بھی سانگڑ سیول اسپتال کے مسائل کے حوالے سے کئی انکشافات کیے آپ نے بنیادی وجہ دیکھی ہوگے کہ آپ کو کافی جو وارڈ ہوں گے وہ خالی ملیں گے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ فیفٹی پرسنٹ ڈاکٹر جو ہے وہ بھی ابھی ہوا ہیں سمجھو اس کو کچھ ٹیم ہوا ہوگا ایک ٹیم ایسے تھا کہ ایٹی فائیو سیٹوں میں سے یہاں ٹوئنٹی فور ہوتے تھے ٹوئنٹی فور میں سے مثال تو دو یا تین چھوٹی پہ ہیں ایک دو تو ان کے سینئر ہوتے ہیں ان کے ڈیوٹی اور ہوتی ہے بھی خالی راؤنڈ پہ تو اس حوالے سے راہ مسئلہ بجٹ کے حوالے سے جو پوزیشن ہے یہاں بجٹ ان کے پاس اتنا ہے ہی نہیں کہ اس بجٹ کو جب بھی ہم آئے تو ہمارے سامنے تینوں نے بجٹ کا ہی حوالے سے یہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جی کیونکہ ہم مشہری چیمرہ کامرس کے حوالے سے یا شہر کے باقی جو تنریبیں گاہ بگاہ آتی رہتی ہیں تو اس میں ہماری ڈیمانڈ جب بھی ان سے یہ ہوئی یا شکایات کے حوالے سے قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے ٹیم گریفت نے مریضوں کے حالات جاننے کے لیے مریضوں سے حقائق جاننے کا فیصلہ کیا ابھی آپ کس چیز کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہو علاج کے لیے کون سا آپریشن کرایا دکھا آپ میں سا دینا تو یہاں پہ آپ کو ڈاکٹر نے دیکھا ہے اس نے دوائیاں وغیرہ آپ کو صحیح دیئے ہیں یہ صحیح آپ بھی فرق ہے پیڈی ہماری حال فلال جو ہے وہ چل رہی ہے او پیڈی میں آپ کو بتا دیں سرجری کون کون سا دن ہوتی ہے نہیں سرجری نہیں ہے تقریباً چالیس کے قریب پیشنٹ آگئے سے یہ بتائیں کہ کیا صورتحال ہوئی ابھی آپ کو دوائی وغیرہ یہاں سے ملی دی نہیں ملی سر میں گیا تھا پہلے جو دکھا تھا اس نے بولا داگے باہر سے پہلے لے کر آؤ نوئی نیٹ فلاجل بوتل اور باہر تھے گیا تو ساپ بیٹھے تھے اندر اس نے بولا دا اندر پڑی ہے دو باہر سے کیوں لے کر آیا پھر میں اس کو باہر دے کر آیا واپس پھر اندر آیا تو بہر نہیں ہے میں نے بولا اسے دو نہیں پریشان کروں بند ہوگو پہلے بولتے ہو پڑی ہے پھر آ رہے ہیں پھر بولتے ہو نہیں ہے اس لیے تو انجیکشن بھی اندر نہیں ہے نہیں فلاجل کی کوئی ڈپے نہیں کوئی چیزیں کچھ بھی نہیں ہے سبل میں ایسے ہی زلے پہ سانگڑی ہوگی اس پتال نام پہ اور ڈاکٹر کچھ بھی نہیں پیچانتے ہی نہیں بولتے گے یہ مسئلہ ہے بارہ سال ہو گئے میں چل رہا ہوں میرے بولے کیا مسئلہ ہے ابھی مرس کی تشکیص نہیں ہے نہیں نہیں کچھ نہیں ہے ڈگریہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے پڑے ہی نہیں ہوئے انہوں سے پوچھو گے پیٹ میں دردیں دیں گے بکھار کی گولی یسے در چکر یہی چل رہا ہے میں نے بولا ڈاکٹر صاحب میں جے انجیکشن بھار کے یعنی ملیں گے انجیکشن بھار کے لے کیا رہی ہوں بھئی اینا ڈیپ یا سے لگوالو وہ بورے یعنی ہیں وہ بورے یعنی ہیں بس یہی بار دل کے لیے پھر این ایسیوڈی ضرورت ہے این ایسیوڈی یہاں پروو نہیں ہوں وہاں پہ تک جو ہے تو این ایسیوڈی کی ضرورت ہے یہاں پہ تاکہ ایم ایم ایجنسیہ کریں جو گرافی جو پلاسفی کرنی ہے تو وہ پی ہو جائے ہیں ٹیم گریف کہنے کو تو سانگر سویل ہسپتال سے کاروائی کر کے باہر آئی تو ہسپتال کی ایمبولنس کا ایسا نقشہ دیکھا جس سے شکایتوں کی تصدیق ہو رہی تھی یہ مریضوں کے ساتھ کھلا مزاق تھا اور ہسپتال انتظامیہ کی نااہلی کا کھلا ثبوت تھا یہ بات بھی زبان زدہ عام تھی کہ ان خستہال ایمبولنسز میں آمد و رفت کرنے والے مریضوں سے پیٹرول کی مد میں پیسے وصول کیے جاتے ہیں یا پھر اصل و رسوخ کی بنیاد پر استعمال کی جاتی ہیں سانگر سویل ہسپتال کی زبوحالی کھل کر سامنے آ چکی تھی ٹیم گریفت نے ڈسٹرک ہیلت آفیسر کا موقف جاننے کے لیے ان کے دفتر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ زلہ سانگر کے غریب عوام کے ساتھ ہونے والی اس طبی دشمنی کے بارے میں پوچھا جائے بنیادی طور پر ہمارے پاس ایڈمیشن کے لئے لاز سے جو ہے وہ آریچیز اور بی ایچوز وغیرہ وہ ہمارے ڈومین میں آتے ہیں وہ بھی اس حد تک کہ ایکچول تو پی پی چائی ہے جو ہمارے پاس رن کر رہی ہے بی ایچوز کو اور آئیچس ہے جو ہمارے پاس آریچیز کو رن کر رہی ہے اور جو گورنمنٹ کے ایمپلائی ہیں ان ایمپلائیز کے لئے اگر خوزانہ خاصتہ کوئی اپسنٹ ہوتا ہے یا کسی کے علاوہ کوئی میٹمار جاتے کارروائی کرنی ہوتی ہے تو وہ جو ہے اس کے لئے وہ ہمیں لکھتے ہیں اور ہم اس کے لئے پھر ہم جو ہے وہ ہمارے ڈومین میں آتا ہے کیا وجہ ہے کیونکہ ہم یوشوالی اگر کہیں پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ڈی ایچو چیزوں کو بہتر طریقے سے چلانے کے لئے ایک حکومتی نمائندے کے طور پر کام کر رہی ہوتے ہیں آپ کے پاس یہ اختیارات کیوں نہیں ہیں یہ بنیاری طور پر جو سویل سرجن ہوتا ہے یا میڈیکل سپریڈنٹ ہوتا ہے وہ ان کے پاس اپنے ڈیڈیو پاور ہوتے ہیں ان کی پاس ان کی اپنی بجٹ ہوتی ہے وہ جو اپنے میک میں ہوتے ہیں وہ اس حساب سے اس مجٹ کو یوٹیلائز کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر میڈیسن منگوانی ہے تو ظاہری بات ہے جہاں جس ہسپیٹل کے اندر جو جو میک میں چل رہے ہیں ڈیپارٹمنٹ چل رہے ہیں وہ ان کو پریارٹی بناتے ہیں اور اس کے حساب سے وہ دیتے ہیں جہاں تک ہمارا تعلق ہوتا ہے ہمارا تعلق ایک قسم کا سپرویجن کا ہوتا ہے کہ اگر انہیں دوائی منگائی ہے تو اس کے اندر ہماری کمیٹی کے اندر ہمارا ایک میمبر ہوتا ہے جو اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ جو قانٹیٹی مگائی گئی ہے وہ قانٹیٹی آئی ہے نہیں آئی ہے دوائی ملی نہیں ملی کیا ہوا کیا نہیں ہوا سیول ہسپیٹل کے اندر جو پوسٹنگز خالی پڑی بھی ہیں اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں اور اس کے لئے آپ نے کوئی اقدامات کیے ایسے آگے لیٹرز وغیرہ لکھے سیکیٹری صاحب کو اس کے لئے بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو اسپیٹلز میں ڈاکٹروں کی شارٹیج ایک تو یہ ہے کہ اس وقت میں گورنمنٹ نے لوگوں کی سوالز کے لئے چھے ہزار ڈاکٹر اٹھایا تھے لیکن اس کے سبب میں کافی سارے جو ڈاکٹر ہیں ہمارے وہ چلے گئے کیا کہتے ہیں پوسٹ گویشن کرنے کے لئے نا ڈیپورٹیشن پر ایک تو وجہ یہ بنی ہے دوسری ہمارے پاس اسپیٹلز کے ڈاکٹرز ہیں ایک تو ان کی شارٹیج بھی ہے ملک میں جتنے ہمارے پاس ہرسپیٹل ہیں اتنے وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ سانگڑ ایک بیک ورڈ علاقہ ہے آپ کو معلوم ہے اور جو ڈاکٹر ہیں یا جو بھی شخص ہے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا کیریئر بنے کوئی جو اچھی جگہ کے اوپر میں رہوں جہاں پر میں اپنی جو ہے سلائیتوں کو بہتر طریقے سے بروے کارلا سکوں تو اس کی وجہ سے بھی یہاں پر ہمارے پاس جو ڈاکٹر صاحب آنے وہ کچھ یہاں کے آنے کے لئے زیادہ تیار نہیں ہوتے ہیں اور زیادہ تر کوشش یہ کرتے ہیں اگر گورنمنٹ ایپلائی ہیں تو وہ کسی پوسٹنگ کو منع تو نہیں کر سکتے دیکھیں جی ان کی پوسٹنگ کا جو اختیار ہے وہ ہمارے آت میں نہیں ہے وہ سیکریٹی صاحب ہے ہمارے چیف سیکریٹی صاحب ہم نے اس چیز کو لیٹر لکھا ہے کوئی سیکریٹی صاحب کوئی چیز کے لئے کہ یہاں سے لوگ ڈیوٹی کرنے آنے نہیں ہیں کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی کہ وہ نہیں آنا چاہتے ہیں یہاں پہ اس میں ریفیوز کرنے کی تو بات ہے نہیں سیدھی سی بات ہے ظاہر بات ہے کہ جو ہے وہ ابھی کوئی برد ان کو پوسٹنگ ملتی ہے اور وہ اس لگا کے اوپر ٹرائے کرتے ہیں اور وہ وہاں پر پس ٹرانسپر کرا کے چلے جاتے ہیں وہ تو ایک مسئلہ ہوا نا اگر کوئی گورنمنٹ ڈیپلائی ہے اور وہ پوسٹ گریجیشن پہ یہی سے گیا ہے اٹھ کے تو واپس اس کی کیا مورال لیوٹی نہیں بنتی ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے دوبارہ سے ڈیوٹی کرے کاش کے ہم لوگ ہمیں مورال کیا کہتے ہیں کہ کوارٹیز ہوتی ہیں ہم لوگ تو بنیادی طور پر پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں سیدھی سی بات ہے جو یہاں پہ ایمبولنس کا سلسلہ ہے تو ان کی مینٹیننس وہ بھی کیا ایم ایس آپ کے پاس جائے گی ہے ایمبولنس کی مینٹیننس وغیرہ کا جو بجٹ ہے وہ بھی سجنوں کے پاس ہی ہوتا ہے اور وہ لوگ ہی اس کو استعمال کرتے ہیں ڈسٹرک ہیلت آفیسر نے ہر طرح کی ذمہ داری سے اظہار لا تعلقی کرتے ہوئے ہسپتال حکام اور عملے کو ہی سانگر سیویل ہسپتال کی زبوحالی کا ذمہ دار اور قصور وار ٹھہر آیا سمجھ سے بالتر تھا کہ پھر ایک زلعی ہیلت آفیسر کس مرض کی دوا ہوتا ہے سندھ دھرتی کے سرکاری ہسپتالوں کی حالت زار براہ راست محکمہ سہد کے ذمہ داروں کے کاندھوں پر آئید ہوتی ہے سانگر سیویل ہسپتال اس کی چھوٹی سی مثال ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بے ذابطگیاں اور ناقص کارکردگی کے باعث لاکھوں انسانوں کی جانے دعو پر لگی ہوئی ہیں سنجیدہ ذہن سوچنے پر مجبور ہے کہ عوام دشمن طبیع عملہ اور ہسپتال ذمہ داران کی بے ذابطگیوں کے خاتمے کے لیے انتظامیہ مسلسل حرکت میں کیوں نہیں رہتی یہ جہاں کھڑے ہیں تو یہ پاکستان کا سہلی علاقہ بھی ہے آخری ہے وقت اس کے بعد جو ہے رن آف کچھ ہے اور اینڈین پارڈر ہے اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک کچھے ایڈیا سے ہوتے ہوئے بدین کی ایک ایسی جگہ تھی ایک ایسی زمین تھی جہاں پہ اب قبضے کے لیے مختلف حسر و سوخ رکھنے والے سیاستدان ان کے درمیان آپس میں ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے انیس سو چورانوے میں اس جیل کو بند کر دیا گیا تھا یہ بہانہ کرتے ہوئے کہ یہاں پہ یہ سیف جیل نہیں ہے اور یہاں پہ ایک قتل کیا گیا ہے آزادی انسان کا فطری حق ہے لیکن جرائم پیشہ افراد جو انسانی معاشرے کے لیے نقصان دے ثابت ہوں انہیں سماج سے علیہ دہ کر کے قید و بند میں ڈال دیا جاتا ہے جیل اور قید و بند کا تصور اور مقصد مجرم کو معاشرے اور گھر گھرستی سے علیہ دہ کر کے احساس ندامت کرنا تربیت اور ہنر دینا اور معاشرے کے لیے محذب شہری بنانا ہوتا ہے عموماً جیل کے تصور سے تو عوام الناس واقف ہوتے ہیں لیکن کھلی جیل کا تصور تقریباً ناپید ہو چکا ہے انیس سو چونسٹھ میں صوبہ سندھ کے زلہ بدین کے علاقے روپہ ماری اور دیہ جیل میں اٹھائیس سو ایکڑ پر مشتمل دنیا کی دوسری اور ایشیا کی واحد اوپن جیل قائم کی گئی تھی اوپن جیل میں ملک بھر سے عمر قید کے قیدیوں کو ان کی قید کے آخری سالوں میں اوپن جیل منتقل کر دیا جاتا تھا جہاں قیدیوں کو رہائی سے قبل کھلا ماحول دیا جاتا تھا تاکہ سالوں کی قید کے بعد قیدیوں کو ذہنی طور پر سماجی آزادی کے لیے تیار کیا جا سکے کھلی جیل بھی کرپٹ اناثر کے نشانے پر آ چکی ہے ہزاروں ایکڑ ارازی پر مشتمل بدین اوپن جیل بند ہونے کے بعد محکمہ جیل اور باثر افراد کی ملی بھگت سے سرکاری ارازی پر قبضے ذرعی پیداوار سے حاصل ہونے والی کروڑوں روپے کی رقم سرکاری خزانے میں جمع کرانے کے بجائے آپس میں بندر بانٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ اوپن جیل کی ہزاروں اکڑ ارازی قبضہ کرنے کے لیے سازشی منصوبہ بنایا گیا تھا جس کے تحت انیس سو نوے میں ایک قیدی کے فرار ہونے اور انیس سو چورانوے میں ایک ڈاکٹر قیدی کی دوسرے قیدی کے ہاتھوں قتل کو جواز بنا کر محکمہ جیل کے افسران محکمہ داخل سندھ اور باعثر شخصیات پہلے جیل کو غیر فعال کروایا اور بعد میں غیر اعلانیہ بند کر دیا گیا گزرتے وقتوں کے ساتھ قیدی بیرکس ذریعی آلات فرنیچر اور دیگر اشیاء غائب یا تباہ ہوتی گئیں غیر اعلانیہ بندش کے بعد اوپن جیل کا چارج بدین ڈسٹرک جیل کے حوالے کر کے ایک جیلر اور چند اہلکار تائینات کر دیے گئے جو گھر بیٹھے تنخواہ وصول کرتے ہیں اور صرف مہینے میں ایک بار اوپن جیل کی ارازی پر قابض شخصیات اور مقامی زمیداروں سے غیر اعلانیہ ٹھیکے اور فصلوں کی فروخت سے حاصل شدہ رقم کا حصہ وصول کرتے نظر آتے ہیں اگر دیکھا جائے مٹھی کے ایریے میں اثر کے ایریے میں ساڑھے ساس سو ایسے کوئیں موجود ہیں جن میں سے چھپن کے اوپر آرو پلانٹ لگائے گئے اور ہر آرو پلانٹ کے اوپر تقریباً ایک کروڑ سے زیادہ کا خرچہ ہوا اور ہم نے وہ بھی دکھایا آپ کو مناظر کہ جہاں پہ دو ارب روپے کی لاغت سے ایک آرو پلانٹ اور ایشیا کے سب سے بڑا ایک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ آرو پلانٹ لگائے گیا اور وہ دو ارب کے اس کے پر خرچہ آیا اور ساتھ میں جب اس کا آؤپوٹ دیکھتے ہیں تو دو سال کی اس نے پرڈکشن دیئے اور پھر اس کے بعد اب وہ کسی ایک عام سے کوئے کی طرح کہ اس کا منظر ہے اور کوئے سے زیادہ اس کے کوئی حیثیت نہیں ہے جو کسی بھی گاؤں کے اندر چند ہزار اوپے میں اس کے اوپر لاغت آئے گی اسی طریقے سے آج ہم موجود ہیں بدین کے علاقے میں بدین کے علاقے میں ایک بہت بڑی کرپشن جو کی جا رہی ہے وہ ایک بہت بڑے لینڈ کے اوپر کی جا رہی ہے جہاں پہ ایک کانسپٹ تھا اور سن چونسٹھ میں ایک کانسپٹ ایوب خان کے دور میں دیا گیا تھا اوپن جیل کے حوالے سے اوپن جیل ایک ایسا کانسپٹ ہے جہاں پہ مختلف قیدی جو عمر قید یا بہت لمبی لمبی جن کو قید ہو جاتی ہے اس کے حوالے سے یہاں پہ آتے تھے اور کیونکہ وہ دس سال بارہ سال تک قید میں رہتے تھے تو ان کو دوبارہ سے زندگی کی طرف واپس لے کر آنے کے لیے ایک اوپن محول پروائیڈ کیا جاتا تھا جہاں پہ وہ اپنی معاشرت کر سکتے تھے اور ایسی چیزیں کر سکتے تھے جس میں وہ کمائی بھی حاصل کر سکیں یہاں پہ آج موجود ہیں ہمارے ساتھ تنویر صاحب موجود ہیں جو ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹ ہیں بدین کے تنویر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ڈسٹرکٹ جیل اوپن جیل کا معاملہ ہے کتنی بڑی زمین ہے اور اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کرپشن ہوئی ہے یہ جہاں کھڑے ہیں یہ پاکستان کا سہلی علاقہ بھی ہے آخری ہے مگن اس کے بعد جو ہے رن آف کچھ ہے اور اینڈین بارڈر ہے تو یہ تصور تو برخل یہ آئیڈیا جو انگریز کا تھا لیکن ایوب خان دور میں یہ اوپن جیل بنی بدین کے دور دراز علاقے میں جہاں راستے بھی نہیں تھے یہ ان کے اوپن جیل کے نام پہ جو ہے وہ چودہ سو کچھ اکڑ ہے ہے ان کے پاس جو ٹھائی سو اکڑ کے قریب بتایا جاتا ہے کہ وہ زمین ہے ہر دور میں جو بھی حکمران آئے ان کی نظر اس زمین پہ ہوتی تھی جیل تو بن کی اچھا تصور تھا جو بھی عمر قید کے قیدی ہوتے تھے وہ قیدی یہاں رہتے تھے ان کی فیملیاں میں یہاں رہتی تھی ناظرین یہ جو بیرکس آپ دیکھ رہے ہیں کچھ کچھی ہیں کچھ پکیز ہی ہیں بارال یہ اسی وقت کی کچھ آثار ہے کہ جب یہاں پہ ان بیرکس کے اندر لوگ رہا کرتے تھے ایک تی فور میں جو ہے وہ ایک قتل ہوئے تھے کہتی تھے ڈاکٹر تھے وہ قتل اس کے بعد جو ایک جواز بنا کے اس جیل کو بند کر دیا گیا کیونکہ اصل وجہ حکمرانوں کی یہی تھی کہ اس زمین پہ کیونکہ اس زمین کے لیے ایک نہر نکالی گئی تھی وارٹر کورس نکالے گئے تھے بڑی اچھی زمین ہے اس طرح یہ آباد ہوتی تھی ابھی بھی یہ زمینیں تھیکوں پہ بھی بھی ہیں تھیکوں پہ بھی غیر علانی طور پہ اس کی وصولی بھی خود ہوتی ہے چند سال قبل مشیر جیل خانہ جات مرہوم آیاز سومروں نے انگلیش اخبار ایکسپریس ٹریبیون میں اوپن جیل کی سوری شائع ہونے پر نوٹس لیا اور اوپن جیل کو دوبارہ بحال کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے جیل کا دورہ کرنے کا کہا جس پر اوپن جیل حکام نے ان کے وزٹ سے قبل کچھ جھوپنی نمہ دفاتر قیدی بیرکس ریسٹ ہاؤس اور کچن تیار کیے لیکن وہ بھی اب زموحالی سے دوچار ہیں ناظرین یہ جو بیرکس آپ دیکھ رہے ہیں کچھ کچھی ہیں کچھ پکیز ہی ہیں بارال یہ اسی وقت کی کچھ آثار ہیں کہ جب یہاں پہ ان بیرکس کے اندر لوگ رہا کرتے تھے کبھی قیدی رہا کرتے تھے جو کہ کچھی بیرکس رہا کرتی تھے یہ تھوڑی سی پکی بیرک ہے تو یہاں پہ جو چیک پوسٹ بگر ہے یا سپریٹینڈ یا اور اسی طریقے کے جوئل کا جو عملہ تھا وہ یہاں پہ رہا کرتا تھا یہاں پہ جو جیل کا عملہ تھا یا سپریٹینڈ ہے یا جوئل کی سیکیورٹی کے لیے جتنے بھی لوگ ایلکار موجود ہوتے ہیں ان کی ابھی تک تنخیہیں جا رہی ہیں مزید بتائیے اس بارے میں کہ کیا سرکتہ حال ہے یہاں پہ ابھی تک تنخیہیں ان لوگوں کو جا رہی ہیں جو یہاں پہ سیکیورٹی کے لیے جیل کے عملہ ہے تنخیہیں تو ملے گی نا سرکاری ملازم ہیں جو چھوٹا سٹاف ہے وہ ہی یہاں ہوتا ہے باقی تو نہ کوئی سپریٹینڈ ہے نہ کوئی نیچے ہالا ہے وہ تو گھر بیٹھے باقی چھوٹا سٹاف ہے وہ تو باقی چھوٹا سٹاف تو آئے ان کی تنخیہیں تو ملی بھی چاہیے وہ تو دیوٹی دے رہے ہیں جو نہیں دیوٹی دے رہے ہیں جو بڑا ان کا ایکشن بھی ہونا چاہیے پوچھنا بھی چاہیے سندھ حکومت کی موصل شخصیات محکمہ داخلہ اور محکمہ جیل کے حکام نے محکمہ ریویڈیوں اور جالسازوں سے مل کر بھاری رشوت کے عوض اپنے اوپن جیل کی ارازی کے غیر قانونی ٹھیکوں کے علاوہ سرکاری خاتوں کے ریکارڈ میں خرد برد اور حیرہ پھیری کر کے سرکاری ارازی کے ایک بڑے حصے کی الارٹمنٹ اپنے اور اپنے مرازموں اور فرنٹ مینز کے نام کروا دی ہے میڈیا پر غیر قانونی الارٹمنٹ کی خبریں شائع ہوئیں تو غیر قانونی الارٹمنٹ تو منسوخ کر دی گئی لیکن تاحال اوپن جیل کی ارازی پر غیر قانونی قبضہ جاری ہے یہ بتائیں تنویز حب کہ یہ جو پیچھے ہمارے ایک نالا سا گزر رہے یہ کس چیز کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کے پیچھے بھی جو یہ سارا کچھ اس کو بند کر دیا گیا ہے اس کے پیچھے کیا تمام مورکات ہیں یہ تو سم نالا ہے جو جا کے آگے کوسٹل ایریا میں جو بڑا سم نالا ہے ایل بیو ڈی جو ایشیا کا سب سے بڑا اس میں جا کے یہ ختم ہوتا ہے تقریباً یہاں سے قریب یہ جام کھڑے ہیں اوپن جیل کی ارازی پر غیر قانونی قبضے کے بعد کی جانے والی کاشت کی پیداوار سے حاصل ہونے والی سالانہ کروڑوں روپے کی رقم سرکاری خزانے میں جمع ہونے کے بجائے کرپشن کی نظر ہو رہی ہے ہم تو ادھر بچپن سے رہتے تھے پہلے جب ہماری دس پندرہ سال بیس سال پہلے یہ چورانوے سے پہلے جب جیل آباد ہوتی تھی تو ادھر بہت قیدی ہوتے تھے ادھر یہ راگ رنگ کی مثلیں بھی ہوتی تھی ان کی افسر بھولاتے تھے ادھر وہ مثلیں بھی ہوتی تھی اور ملاکرے یہ گیم وگر یہ بھی ادھر ہوتے تھے اور پورا جیل آباد ہوتا تھا فصلیں ہوتی تھی بہت فصلیں گننے گننے ہوتے تھے چاول ہوتے تھے ٹماتر ہوتے تھے ساری فصلیں اور باقی ان کے جو ٹریکٹر وغیر زمین کی ساری مشینری ان کے پاس بہت علم دلہ ساری تھی اور قیدی جو ہوتے تھے وہ ادھر گروپ میں ہوتے تھے ہر بارہ قیدی کے بعد ہے کہ اس کا جماندر ہوتا تھا وہ ان سے آٹھ گھنڈے ان کے مشکت ہوتی یہ ان سے دو ٹائمز کا ٹوٹل ہوتا تھا قیدیوں کا صبح آٹھ بجے قیدی بھی گنتی ہوتی تھی پھر کام پہ لگایا جاتا پھر چار بجے کے بعد اس کے چھوٹی یہاں پہ لوکلز کے ساتھ شادیاں بھی کر لیتے تھے ہاں وہ ہوتی تھی اور جو ان کے خوشی گم ہیں لوکلوں کے ہوتی یہ بھی شامل ہوتے تھے اور ان کی اگر ہوتی تھی تو لوکل بھی سارے ان سے کٹھے ہوتے تھے اور وہ جیل والے خود میں نے پہلے جو بتایا وہ اپنا ادھر پروگرام رکھتے تھے کوئی موسیقی کا کوئی کھیل کھیل کا وہ لوگ بہت سا ایک سمجھوں کے تفریح بھی ہوتی تھی اور جو قیدی بڑی سزا والے ادھر تکریمان آتے تھے جو عمر قید والے یہ سارے تو وہ بھی ادھر آرام سے رہتے تھے ان کے لیے بھی ہوتا تھا شاہ بلا شبہ بدین اوپن جیل کو عالمی ورسے کا درجہ بھی حاصل ہے اس کی دوبارہ بحالی سے عمر قید کے قیدیوں کو قید کی آخری مدت میں ریلیف ملتا ہے جس سے وہ قید میں گزاری زندگی کا کسی حد تک مدعوہ کر پاتے ہیں اور پلٹ کر معاشرے میں بائزت زندگی گزارنے کے لیے ایک نیا حوصلہ حمد اور اعتماد حاصل کرتے ہیں سندھ کے سیاسی اور سماجی نمائندگان مقامی آبادی اور سویل سوسائٹی کے جانب سے بدین اوپن جیل کی بندش پر گہری تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے اور یہ تمام طبقات سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ اوپن جیل کو دوبارہ فعال کیا جائیں اور اوپن جیل کی ذریعی اراضی پر قائم غیر قانونی قبضوں کے خاتمے کو یقینی بنایا جائے اور غیر قانونی عمل میں ملوث جمہداران کے خلاف سخت کاروائی کی جائے جب تک عوام دشمن اناثر کی سرکو بھی نہیں کی جاتی ٹیم گرفت سماج دشمن اناثر کو بے نقاب کرتی رہے گی